مارچ اب کچھ ہی ٹائم کے بعد اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے والا اور اس لسلہ میں اگر بات کیجئے کہ مارچ میں کتنے لوگ ہیں تو لگ بھگ جب مولانا کا مارچ ہے اس میں تقریباً چالیس سے پچاس ہزار لوگ شامل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ٹوٹل ہیں کیونکہ کے پی سے جو ہے خیبر پختون خواہ سے ایک بہت بڑی تعداد مولانا کے فالورز کی وہاں پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی خی اس کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تو یہ کہا جائے کہ لاکھ سے اوپر کا مجمع مولانا ایک کٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک طرف حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا کو جو دھرنے کے لیے جگہ الاؤٹ کی گئی ہے جلسہ کرنے کے لیے وہ وہیں پہ رہیں گے تو حکومت کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی لیکن دوسری جانب لگ بگ ایک دس ہ ہزار کے قریب کنٹینرز جو ہیں وہ مگوائے گئے ہیں اسلام آباد کے اہم راستوں پر وہ موجود ہیں اور ریڈ زون کو صرف مکمل طور پر کور کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہے اسلام آباد کی ان کی درخواست پر پاکستان آرمی کو بھی طلب کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ایٹریپل ون برگیٹ کے دستے ہیں وہ بھی ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہوں گے کیونکہ عمران خان یہ بلکل صاف کر چکے تھے کہ اگر مولانا نے وعدے کی خ ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اور اپنی تیہ کردہ جگہ پہ خطاب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا اگلا علان کیا ہوگا کیا وہ بھی جو عمران خان نے پچھلی دفعہ دھرنا دیا تھا اسی طریقے سے وہ بھی اپنے ایگریمنٹ کو ختم کر کے ریڈ زون کی طرف مارچ کریں گے اور اگر ریڈ زون کی طرف مارچ کریں گے تو حالات پشیدہ ہو سکتے ہیں تو یہ ساری صورتحال اس وقت اسلام آباد پہنچ کریں گے اور اگر ریڈ زون کی طرف مارچ کریں